سر ایدھر رکھ کے دو منٹ کارلے پلیز ایدھر دو منٹ کارلے پلیز میکنے پاچھتر سال بعد یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ جو لوگ ہمیں انصاف دیتے ہیں اب وہ خود انصاف کے متلاشی ہیں بائیسیت وکیل بڑا مجھے افسوس ہوا کیونکہ ان جد شاہبان کے بہت عزت کرتے ہیں اور چاہے جتنا بھی اختلاف ہو ہم اپنا اعترام کا دامن حاصل نہیں جانے دیتے لیکن یہ جان کے بڑا افسوس ہوا کہ ان کو کس طرح کے مسائل ہیں اور کس طرح کے تھرٹس میں وہ کام کر رہے ہیں میں ان کو شاباش دیتا ہوں کہ اس مشکل کے باوجود انہوں نے حمد پکڑی ہے اور انہوں نے جو بھی ان کو مسائل ہیں اس سے اپنے چیف جسٹس صاحب کو سپریم جنڈیشن کانسل کو آگاہ کیا ہے اب اس پہ ضرورت کس عمر کی ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان چیزوں کی بیلاگ انسٹیگیشن ہو اور میں سمجھتا ہوں ہم تو التجاہ کریں گے درخواست کریں گے محترم چیف جسٹس صاحب سے کہ اس پہ آپ سو موٹو نوٹس ضرور لیجئے گا اور اس کی بیلاگ انسٹیگیشن ہو کہ اگر کوئی شخص ان چیزوں میں کوئی شخص انوال ہے تو ان سے قانون کے مطابق پوچھو کیونکہ چند اشخاص کی وجہ سے پورے اداروں پہ پھر حرف آتا ہے جب تک یہ ادارے اپنے لیمٹ کے اندر کام کرتے ہیں جو دفاع کے ادارے ہیں جو اساس ادارے ہیں وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں لیکن جہاں لیمٹ کراس ہوتی ہے تو پھر آئین کی حد شروع ہوتی ہے جب ادارے کوئی بھی ادارہ ہو جوڈشری ہو اسٹیبلشمنٹ ہو ایڈمنسٹریشن ہو مقننہ ہو انتظامیہ ہو جب کوئی اپنا لائن کراس کرے گی اس سے ریاستی امور میں بہت بڑا خلل پیدا ہوگا دوسری چیز بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی قانون کے طالب علم ہیں ان کو یہ پتہ ہوگا کہ پاکستان نے جتنے بھی آئین آئے آخری آئین انیس سو تریتر کا تھا اس سے پہلے چھپن کا یا باسٹر کا ان سب میں ایک چیز قدر مشترک تھی وہ تھی قرارداد مقاصد اور قرارداد مقاصد میں وہ آرٹیکل ٹو اے کے ذریعے آئین کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے اور آرٹیکل ٹو اے یہ کہتا ہے کہ آئین جوڈشری کی انڈیپنڈنس کی زمانت دیتا ہے تو جو کوئی شخص اس لیمٹ کو کراس کرتا ہے وہ بیسکلی آرٹیکل ٹو اے کے خلاف جاتا ہے آئین کے خلاف جاتا ہے اس لیے معمولی معاملہ نہیں ہے اس کی پوچھتاچ ہونی چاہیے تاکہ جو گنہگار ہیں ان کو سزا ملے اور ملک کا نظام آگے جائے یہی باتیں آزم سواتی صاحب کرتے رہے ہیں جو کل جج صاحب نے اپنے لیٹر میں کیا تو کیا کہنا چاہیں گے سواتی صاحب کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی تھی اور بزرگ شہری ہیں یہ بھول جائیں کہ وہ سینیٹر ہیں یا لیجسیلیٹر ہیں اس ملک کے بزرگ طریق شہری اور ایک سینئر وکیل بھی ہیں تو اس وقت بھی ہم سب نے اس پہ صدای اعتجاج بلند کی تھی کہ سواتی صاحب کو انصاف ملے سواتی صاحب کو انصاف تو ملنا در کنار ان بچارے کو تو اتنا عرصہ انڈر گاؤن رہنا پڑا ان کو جو غلط کیس قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائی اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منا دی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پر پڑھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ با خبر قدرت ہر وقت بار وقت